السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل میسٹر مہت امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے آئیے چلتے ہیں اپنے کوئیسن کی طرف the three geometric means between two and thirty two are تو چلیں کوئیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دو اور بتیس کے درمیان تین geometric mean معلوم کرنی ہے ٹھیک تو ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے پہلے میں وہ لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے nth term ٹھیک equal ہے a r کی پاور n-1 ٹھیک اب ہمارے پاس a fast term ہوتی ہے r ہمارے پاس common different ہے اور یہ ہمارے پاس number of term ہوتی ہے تو اب ہم نے کزن کے درمیان نکلنا ہے اب ہم نے دو اور بتیس کے درمیان یعنی کہ تین term نکال لی ہے ٹھیک اب ہمارے پاس fast term تو ہے پڑی اب ہم نے second term معلوم کرنی ہے تو second term ہماری کونسی ہوگی یہاں پہ میں put کر دوں گا دو کیونکہ second term معلوم کرنی ہے to th equal ہو جائے گے a into r into n کی جگہ پہ ہم نے second term معلوم کرنی ہے sorry یہ r کی پاور ہے تو یہ r into نہیں ہے r کی پاور ہے two minus one تو یہ آ جائے گا کتنا آ جائے گا is equal to آ جائے گا a into r کی پاور دو میں سے a گیا تو رہ جاتا ہے ایک یعنی کہ a r1 آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس second term ہے تو third term اسی طرح کیا ہوگی third term ہوگی a r کی پاور two ہوگی اسی طرح a r کی پاور اور three ہوگی ٹھیک یہ ہمارے پاس third term ہوگی یہاں پہ میں آپ کو نکال دکھا دیتا ہوں two into r کی پاور three minus one equal to two اے گا اسی طرح four term ہمارے پاس کیا ہوگی is equal to a r four minus one یہ ہمارے پاس four term ہیں یہ ہماری تین term ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہے یعنی کہ اب میں اس کو اگر سریز میں لکھیں تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں two into first term یہ ہوگی اور second term ہمارے پاس یہ ہوگی third term ہمارے پاس یہ fourth ہمارے پاس یہ اور fifth ہمیں دی ہوئی ہے thirty two ٹھیک تو اب ہم نے یہ تینوں term کے نمبر معلوم کرنے کے کون سے ہیں پہلے ہمیں یہاں پہ فارمولا یہیں لگے گا لیکن ہمیں r چاہیے تو r ہمارے پاس common difference ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تو پہلے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں ٹھیک یہاں پہ پھر سے میں لکھ دیتا ہوں nth term equal to a r into r ki power n minus one اب یہاں پہ میں اس میں پانچویں term add کرتا ہوں یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس n ہو جائے گا وہ fifth ہو جائے گا ٹھیک fifth term equal ہو جائے گا a ہمارے پاس ہے first term ہوتی ہے تو یہ میں 2 put کر دوں گا یہاں پہ اور r ہم نے معلوم کرنا ہے اور n ہم نے five put کیا ہے minus one ہو جائے گا ٹھیک اب ہمارے پاس fifth term کونسی ہے اب یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو 32 ہماری fifth term ہے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں 32 fifth term کی جگہ ٹھیک دو ویسے کا ویسے اب r کی پار کتنا ہے پانچ میں سے ایک گیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 یہاں پر دو ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا divide 2 is equal to r کی پار 4 تو r کی پار 4 کتنا ہو جائے گا 32 کو اگر دو پر divide کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 16 ٹھیک 16 آ گیا اب ہمارے پاس آ گیا r4 equal to 16 آ گیا اب ہم 16 کا وہ لیتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ اس کو دو پر divide کرتے ہیں division لیتے ہیں 2,8,16 پھر 2 پر 4 پھر 2 پر 2 پھر 2 پر 1 ایک دو تین چار یعنی کہ r4 16 کا ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی power 4 یہ 4 اور یہ 4 آپس میں cancel ہو جائیں گے ٹھیک یعنی کہ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں r کی 4 is equal to دونوں طرف میں یہ لے لو تو یہ کیا ہو جائے گا یہ چار یہ چار یعنی کہ ہمارے پاس command difference جائے گا r is equal to 2 آ جائے گا اب ہمارے پاس r بھی ہے first term بھی ہے اب ہم second term معلوم کریں گے third اور four یہ سارے معلوم کر لیں گے تو یعنی کہ اب ہمارے پاس جو first term ہے وہ ہمارے پاس ہے a r تو a ہمارے پاس ہے 2 اور r ہمارے پاس ہے 2 یہ equal ہو جائے گا 4 کے اسی طرح a r square equal ہو جائے گا 2 into 2 کا square is equal to 2 2 4 4 2 8 اسی طرح a into r کی power cube is equal to 2 into 2 کی power 3 equal ہو جائے گا کتنا 8 8 کو 2 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 16 تو ہمارے پاس کونسی چار یہ تین term ہیں ایک چار آٹھ اور سولہ یہ ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے 48 16 بی اپشن ہمارا right option ہے یہ میرے انسٹاگرام کی ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو پیشتہ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نیکس قویشن کی طرف ملتے ہیں موسیقی